اللہ آپ کو رزق دے نوکر کے ساتھ اچھے ہو جاؤ نوکر کو پیار سے بولاؤ نوکر ام ایمن میرے نبی کی والد کی نوکرانی اور گھر کی خادمہ اور وہ بیٹھی ہیں اور میرے نبی تشریف فرمائے ہیں تو حضرت ام ایمن کہنے لگی بیٹے مجھے پانی تو پلا اپنے نبی سے کہہ رہی مجھے پانی تو پلا حضرت عاشق گرم ہوگی تو اللہ کا رسول کو کہتی ہے پانی پلا تو ام ایمن کہنے لگی تو اور کیا میں نے دودھ بھی لیا ہے میں ماں ہوں اس کی چہہے میں نوکرانی ہوں میں ماں ہوں تو میرے نبی نے کہا آئیشہ بولنا نہیں یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے آپ کو اٹھے اور پہلے میں گھڑے سے پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو پیش کیا یہ آپ کا گھر کی خادمہ کے ساتھ صلوق تھا ہمارے خادم چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ہماری خادمات گھروں کی چھوٹ چھوٹی باتوں پہ زلت اور پستی ورسوائی دیکھتی میرے گھروں کی تحظیم میرے بازاروں کی تحظیم بازار کا دین کیا ہے کوئی تاجر جھوٹ نہ بولے کوئی تاجر دھوکہ نہ دے کوئی تاجر ملاور نہ کرے کوئی تاجر کھوٹ نہ کرے گھر کا دین کیا ہے محبت گھر کا دین کیا ہے محبت گھر کا دین کیا ہے محبت میرے نبی نے فرمایا آئیشہ سنا مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت ہی اچھی لگنے لگی حالانکہ آپ تو اللہ کو دیکھ چکے ہیں اللہ کو دیکھنے کے بعد کہاں کسی چیز کی طلب رہتی ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ دلداری کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت اچھی لگنے لگ ایسی خامن اپنے بیوی کو عزت دے بیوی اپنے خامن کو عزت دے میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنے بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا میں عزت دار بن کے زندہ رہوں گا میرے نبی کا فرمان میں نے عربی پڑھ کے بھی سنا دیا ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ عزت دار شریف آدمی اپنی بیوی کو آگے رکھتا ہے خود پیچھے رہتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے زلیل کر کے رکھتا ہے میں کمینہ بن کے زندگی نہیں گزاروں گا میں عزت دار بن کے زندگی گزاروں گا آپ نے گیارہ شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے زندگی بتانے کے لیے آپ نے دشمنوں کو ماف کر کے دکھایا قاتلوں کو ماف کر کے دکھایا یہاں سگا بھائی بھائی کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں آپ سوئے ہوئے تھے ایک بددو آیا آپ ہی کی تلوار اٹھا کے یوں پسلی میں ماری آپ اٹھ کے بیٹھ گئے انہیں تلوار سیدھی کر لی کون بچائے گا تیار ہو جاؤ آپ نے مسکراتے ہو فرمایا اللہ تو تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کر لی اب تجھے کون بچائے گا وہ کہنے کہ میں انتہ تو ہی بچائیں گا اب سنو بچو بچیو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے کہ نہیں پڑھتا آپ نے کہا جاؤ معاف کی حالانکہ آپ نے کہا سر اٹھا دوسر اس اٹھا اٹھا رانے کے قابل تھا آپ نے کہا جاؤ معاف کی اکیس سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنایا مکہ والے جب آپ نے مکہ فتح کیا کہا جاؤ معاف کیا معاشرت میں معاف کرنا پیدا کرو در گزر کرنا پیدا کرو اور جہاں پڑھتے ہو جن استادوں سے پڑھتے ہو وہ پروفیسر مرد ہیں یا عورت ہیں ان کو عزت دو انہیں باپ سمجھو انہیں ماں سمجھو کہ استاد کی عزت سے جو علم ملتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتا تم اپنے ٹیچر کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھو کہ تمہیں دو حرف پڑھاتا ہے مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف سکھا دے لبز نہیں حرف جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں جہاں چاہے بیش دے یہ تمہارے باپ بیٹھے ہیں سارے ٹیچر تمہارے باپ ہیں اور ٹیچرز تمہاری ماں ہیں ان کو ماں اور باپ والی عزت دوگے تو اللہ تم پہ علم کے خزانے کھول دے علم کے دروازے کھول دے تو نیت کرتے ہو سارے بچے آخری بات یہ کہتا ہوں تم بہت ماشاءاللہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع سب یہی کہے آپس میں کوئی کھٹ بٹ بھی ہو جاتی ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے وہ لڑائی یہاں تک جاتی ہے کہ باتچیت بند ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹی سی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کر سلح کر لینا سلح کر لینا لڑائی اللہ کو پسند لینا اور اگر خامن بیوی لڑے ہوئے ہوں تو ایک عجب حدیث سناتا ہوں شیطان روزانہ اپنی کچیری لگاتا ہے اور پھر وہ سارے شیطانوں سے کارگزاری لیتا ہے ہاں میں کیا کر کے آئے ہو تو شیطان بتاتے ہیں چوری کروائی ڈاکہ ڈلوایا شراب پلوای جوہ کھلایا نماز نے پڑھنے دی وہ پلکل ٹھنڈا رسپاند ایک ایسے بٹھا رہتا ہے اتنے میں ایک بھڑتوسا شیطان پیچھے سے کھڑے کوئی کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا تو شیطان اسل کے کرسی سے گرتا ہے کہتا ہے یہ ہے کام جو کر کے آیا ہے تو اسے قریب بلا کے گلے لگا کر اس کو شاباش دیتا ہے شاباش تو اصل کم کر کے آئے کہ تو میاں بیوی نو لڑایا نسلہ برباد ہو جائیں تو اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پشلے سارے کو نہ معاف کر لیں تو اگر آپ کسی سے لڑوئے ہو صلح کر لیں ایک نواز کی پابندی ہو اور ایک یہ زبان مجھے دیکھو میری طرف سارے دیکھو بچیاں مجھے سب دیکھو یہ دیکھو زبان پہ کابو رکھو آپ کے گھر آپ کے گلاسز آپ کی ہر چیز خوبصورت ہو جائیں ایک لطیفہ بھی ہے اور واقعہ صحیح بھی ہے ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ بڑی لڑا تھی چھوٹا جا کات پہ چنگ ٹھکی ہو تو وہ آئی میری بہن کے پاس کہنے کی بیمی ایمینی نو مہمینل بڑا لڑ دی ہیں تو لڑ دی ماشاءاللہ آپ آئی تو میں نے کوئی تویز دے اس ساری ایمینی نوکر بن جانا اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ سارا چکر تا شیر نید ہے اس نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اس کو ایسے پریس کیا پھر رول کیا یوں تاویز بنا دیا کہنے لگی ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہوئے تو تاویز نوچک مار کے بہج ہمیں بولنا نہیں یہ تاویز ڈھائ گیا تیری خیر نہیں اب تاویز ہوں گا تو بڑا ہمارا دیہاتی معاول میں بہت زیادہ ہے اچھا اب میری بہن نے کیا کیا ماسی شریفہ کو چپ کر آیا یال تو ساری لڑائی ہے تو بولن تو ہن دی ہے اٹھمے دن آ گئی بی بی تو تا بڑا چنگا تاویز گتا میری تا لڑائی مگ گئی کیوں ماسی شریفہ چپ ہو گئی تو یہ میں تاویز ساری بچیوں کو دے رہا ہوں سارے بچوں کو دے رہا ہوں موہ میں ڈال لو ماسی شریفہ ہوں آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی اور ان بچیوں کو خاص طور پر تلقین کرتا ہوں سبر سیکھو میرے ملکہ سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے درد سے کہتا اس میں پتھان پنجابی بلوج سندھی دیندار بے دین نمازی دنیا دار پڑھے لکھے ان پڑھ سب ایک ہی کشتی کے سوا میرے دیس کا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے بہت سخت تو میری بچیوں سبر سیکھنا زبان کو تالو سے لگا لینا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے راستے کھولے گا عزتوں کے کامیابی کے محبت کے زبان نہ کھولنا دوان کے تالا لگا لگا اہ نہ کر لگوں کو سیکھو اپنی زبان کو بند رکھنا اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ حرکت میں آئے گا اور یہ جو میں نے ایسے کر کے دکھایا یہ میرے نبی نے ایک صحابی کو کر کے دکھایا کہ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا ہے تو آپ نے زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھنا میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے گھر میں کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ان کے سسرات کے گھر میں